السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لم يزل ولا يزال حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 97 کا انتخاب کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو ڈبل عجر دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لئے ڈبل عجر ہے نمبر ایک ایسا اہلِ کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر یا ایسا علیہ السلام پر ایمان لائے ہو اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور دوسرا ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے جس کا وہ غلام ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ کی عبادت بھی کرتا اللہ کی بندگی بھی کرتا ہے اور اپنے مالک کی بھی فرما برداری کرتا ہے جائز اور مشروع کاموں میں نمبر تین ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اس لونڈی کو وہ اچھی طرح سے عدب سکھائے اچھی طرح سے تعلیم دے اس کے بعد اسے آزاد کر کے خود اسے نکاح کر لے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس لونڈی کو اچھی طرح سے عدب سکھائے اور اچھی طرح سے تعلیم دے پھر اس سے آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لے تو یہ تین وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈبل عجر دیا جاتا ہے نمبر ایک ایسا اہل کتاب جو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ایسے شخص کو ڈبل عجر دیا جاتا ہے ایسا اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے ڈبل عجر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اہل کتاب ہے اور اس کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کر دیے گئے ہیں اس کے بعد وہ صرف اپنے ہی پیغمبر پر ایمان لاتا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو پیغمبر اس دنیا میں تھے صالح السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا کسی پیغمبر پر ایمان لاتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ایسے شخص کو ایک عجر بھی نہیں ملے گا بلکہ ایسا شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو اگر میری بعصت کا تذکرہ وہ سنتا ہے میری رسالت کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے اس کے باوجود وہ میری رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو اپنے گجشتہ جو پیغمبر تھے ان پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے تو دونوں کا حق ادا کرے گا تو اس غلام کو ڈبل عذر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا غلام ہے جو صرف اور صرف اللہ کا حق ادا کرتا ہے لیکن اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتا بلکہ مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا شخص بھی ڈبل عذر نہیں پائے گا بلکہ اللہ کی یہاں گنہگار قرار پائے گا اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے آقا سے بھاگ جائے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے ایسے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جتبک وہ اپنے مالک اور آقا کے پاس واپس نہ لوٹا ہے تو ایسے غلام کو ڈبل عذر ملے گا جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور دنیا کے اعتبار سے جو اس کا آقا اور مالک اس کا بھی حق ادا کرے اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب انسان کا ذکر فرمایا جو اپنی لوڑی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے یعنی اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے اور اچھا عدب سکھاتا ہے اس کو آزاد کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے خلاص اقلام یہ کہ تین خوش نصیب بندے جن کو ڈبل عذر دیا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہیں نمبر ایک ایسا اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے نمبر دو ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے نمبر تین ایسا شخص جو اپنی لوڑی کو اچھا عدب سکھاتا ہے اچھی تعلیم دیتا ہے پھر اس کو آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لیتا ہے یہ تین لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما ہماری نیکیوں کو عبادات کو قبول فرما گناہوں کو درگزر فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ